السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ ایک ناختم ہونے والا موضوع ہے خطابہ کی خطابت کی ساری جولانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر سیرت نبی کا موضوع تشنا ہی رہ جاتا ہے مسننفین نے اس کے اوپر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان ساری کتابوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہندوستان کے ایک بہت ہی دائی اللہ علیم دین ہیں آج کل وہ باکول اکبر الہ آبادی کہ اکبر نام لیتا ہے اس زمانے میں خدا کا اس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں اور پسے دیوار زندہ ہیں حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی انہوں نے لکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبریری میں گیا پوری لائبریری سیرت سے متعلق ہے اور اس لائبریری کے اندر ایک کتاب تھی جو ایک طالب علم کا جامعہ اظہر کا پی ایج ڈی کا مقالہ تھا اس میں اس نے اپنی علمی بسات کے مطابق وہ تمام کتابیں جو اس کے علم میں آئیں سیرت پر ان سب کو اس نے نام لکھے تھے پھر تھوڑا سا مصنف کا تعریف کروایا تھا اور اس کا وہ مقالہ اٹھارہ جلدوں کے اندر تھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے آسان طریقہ یہ سمجھا کہ آخری جلد کو آخر سے دیکھوں کہ کتنی کتابوں کا ان اٹھارہ جلدوں کے اندر احاطہ ہوا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ آخری نمبر تھا انتیس ہزار سات سو چوہتر اور ان میں ایک کتاب ایسی بھی تھی کہ جس کی آگے والیوم اس کی آگے جو جلدیں تھی وہ اٹھاون تھی ففٹی ایٹ کوئی چالیس جلد والی ہوگی کوئی پچیس والی ہوگی کوئی دس والی ہوگی اور پھر انہوں نے لکھا کہ اس کتب خانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر پندرہ کتابیں تھی جو صرف نالین مبارک کے اوپر تھے تو سیرت نبی ایک بڑا وسی موضوع ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے سعادت ہے ایمان کا تقاضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے اس کے اوپر جمعہ کے اجتماعات میں بھی بیانات ہوتے ہیں آپ کو احتمام سے سننے چاہیے آئے دن یہاں وہاں سیرت کی مجالیس ہوتی ہیں وہ سننا چاہیے میں بھی مسلسل اس کے اوپر بولتا رہتا ہوں آپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر زوق رکھتے ہیں تو وہ سنیں یہ مختصر سا آج کا جو پروگرام تھا یہ طلبہ عزیز کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پروگرام تھا اور اس کی سخت ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے ادیبو اولادکم سلاسہ خسالن اپنی اولاد کو تین چیزوں کا عادی بنا دو تین چیزیں اپنے بچے بچیوں کو گھول کر کے پلا دو وہ تین چیزیں کیا ہیں حبہ نبییکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حبہ اہلی بیعتی ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی محبت اور تیسری چیز فرمایا قرآن کریم کی محبت یاد رکھیں کہ اچھا انسان بن کر کے جو آدمی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نسل کے اندر انسانیت رہے انسان نماز جانور میرے گھر میں نہ ہوں میں نے کیا کہا انسان نماز جانور میرے گھر میں نہ ہوں بلکہ میری اولاد میرے پوتے میری پوتیاں میرے بیٹے میری بیٹیاں میری جو ہے اگلی نسل وہ اچھے انسان بن کر کے گزاریں زندگی تو اگر کوئی اچھا انسان خود بننا چاہے یا اچھے انسان بنانا چاہے تو اس کے لئے پوری کائنات میں ایک آئیڈیل ہے ایک نمونہ ہے وہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہے آج جبکہ نسلیں بگڑ رہی ہیں آج ہماری نسلوں کے محبت ہے تو بے حیائی کی محبت ہے تو نشے کی محبت ہے تو دولت کی میرے بھائیو میں لمبی بات نہیں کروں گا دیکھئے انسان کے بہت سارے آزاں ہیں ان آزاں میں ایک دل ہے تو دل کا کام کیا ہے محبت کرنا دل کا کام کیا ہے محبت کرنا تو اگر آپ اپنے دل کو اور اپنے بچوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھار دیں گے پھر نشے کی محبت ان کے دلوں میں نہیں آئی گا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ خالی گھر جو ہے وہ جنوں کا نشے من ہوتا ہے ویران گھر ہو وہاں جن آ کر کے بس جاتے ہیں جب دل کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہوگی اولیاء اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ان دلوں کے اندر شیطان ڈیرہ ڈالے گا اور جب شیطان ڈیرہ ڈالے گا تو پھر اس دل کے اندر بے حیائی کی محبت پیدا ہوگی پھر اس دل کے اندر نشا کی محبت پیدا ہوگی پھر اس دل کے اندر جو ہے وہ ظلم کی محبت ہوگی پھر اس دل کے اندر جو ہے وہ تباہ اور برباد کرنے کا انسانوں کے جذبے ابریں گے ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنائیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو وہاں اپنے بچوں کو حاضر کریں مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے اور وہاں قیام کے لیے ہم نے خیمہ لگایا اس زمانے میں ہٹلیں نہیں ہوتی تھیں یہ جو بندو باستے ان کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا لوگ اپنے خیمے لے جاتے تھے اپنے یہاں سے ساتھ میں غزا لے جاتے تھے وہ خیمے لگا کر جتنے دن رہنا ہوتا تھا ان میں رہتے تھے وہیں کھانا پکاتے تھے تو مولانا نے لکھا کہ ہمارا جو کھانا بچ جاتا ہے یا کھانا نہ بچ جاتا ہے جو فروٹ کے چھلکے بچتے اور ہم وہاں ڈال دیتے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور وہ چھلکے اٹھا کر کھا رہا ہے دوسرے دن پھر میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں نے بچے کو پاس بلائیا اور میں نے معلوم کیا کہ بیٹا تم یہ پڑے ہوئے چھلکے کیوں کھاتے ہو تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہے بھوک لگتی ہے آ کر میں یہ چھلکے کھا لے دا تو مولانا نے فرمایا کہ میرے کہا کہ بیٹا روز آنا ہمارے کھانے کا یہ وقت ہے خیمے میں فلان وقت مناشتہ کرتے ہیں فلان وقت جہاں وہ زہرانہ ہے فلان وقت اسرانہ ہے عشائیہ ہے یعنی دوپیر کا کھانا ہے شام کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو کیلے لگے وہ بچہ روز آنا آتا کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا اور پھر وہ بالکل معنوس ہو گیا ہمارے ساتھ بتکلف ہو گیا تو ہم نے اس کا ذہن بنانا شروع کیا کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ انڈیا چلو اس زمانے میں اتنے ویزے بغیرہ کبھی لمبے چوڑے مسائل نہیں ہوا کرتے تھے اور ہم وہاں تمہیں بہت خوش رکھیں گے اچھا اچھا کھلائیں گے اچھا کپڑا تمہیں پہننے کے لیے دیں گے تو بچہ تیار ہو گیا کیلے لگے ہم روز آنا اس کا ذہن بناتے رہے بناتے رہے اور جس دن ہمارا قافلہ حجاج کرام کا واپس ہندوستان کے لیے روانہ ہونے والا تھا ہم نے بچے کو کہا کہ تم اپنی امی سے اجازت لے لو اور پھر ہمارے ساتھ تم چلو کیلے بچہ بہت مانوس ہو چکا تھا اس کا لگاؤ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ تو بچہ بہت خوش خوش آیا اور آنکر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہا ہاں امی سے اجازت لے کر آیا ہوں پھر پوچھنے لگا کہ وہاں کیسا گھر ہے رہنے کے لیے میں نے کہا بہت آلی شان گھر ہے ائر کنڈیشن ہے وہاں بیٹا تمہیں رکھوں گا تمہیں میں پڑھاؤں گا اسکول بھی پڑھاؤں گا مدرسہ بھی پڑھاؤں گا تم بڑی ڈگری والے بن جاؤ گے اور بہت اچھے کپڑے میں تمہیں جو ہیں وہ اور بہت سیار و سیاحت کی جگہ ہیں وہ تمہیں دکھاؤں گا تو بچہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا وہاں اور کیا ہے کہا بہت اچھے اچھے شہر ہیں لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ دکھاؤں گا کہ ان نے کل آگے جا کر رہا گاڑی پر ہم سوار ہونے والے تھے یا شاید اس وقت سواریاں تھی گاڑی نہیں ہوتی تھی گوڑے یا اس طریقے سے تو سوار ہونے لگے تو بچے نے کہا کہ انکل یا چچا یا جو بھی کہا اس کا محفوم یہ ہے کہ کیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی دکھائیں گے آپ تو کین لگے میں موہ تک تے رہ گیا اور میں نے پھر کہا کہ بیٹا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں کہا یہ کہنا تھا تو بچے نے زور سے میرا ہاتھ چھاڑا کہا پھر میں نہیں جاؤں گا فرمایا مولانا مناظر حسن گلانی ساری زندگی ہندوستان میں اس واقعے کو یاد کر کے روتے رہتے تھے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندلوں میں اپنے نوجوانوں کے اندلوں میں محبت رسول کا چراغ جلائیں آخر کیا بچا تھی یہ کچھ اوپر والا مجموع سمجھے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تنوں منو جوان رات کو اپنے خوبصورت بستر چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے بعد آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب صبح باہر نکلیں گے اور ان دیوار کو دیکھتے رہتے تھے کہ اس کے دیوار کے پیچھے ہمارا محبوب ہے جن نوجوانوں کو اس دیوار کے ساتھ بھی محبت تھی جس دیوار کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہ کیسے گناہ کرتے ہیں آج جو سماج بگڑ رہا ہے مولوی پریشان غیر مولوی پریشان افیسر پریشان ملازم پریشان دکاندار پریشان ٹھیکے دار پریشان کہ بڑی محنت سے ہم نے کمایا تھا اور بڑی آسانی سے اور بے دردی سے بچے ہماری دولت برباد کر رہے ہیں بڑی محنت سے ہم نے عزت بنائی تھی بس دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کب کسی کا فون آئے گا اور یہ بچے کے بچہ جو ہیں میرے نام کو بدنام کرے گا ایسے نہیں ہو جائے گا ضرور آج ہمارے بچوں کے کان ذکر رسول نہیں سنتے ان کے سامنے ذکر رسول ہوتا نہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے لوگوں پر اور خاص طور پر جو دیہاتوں کو چھوڑ کر سیٹی میں بسنے والے لوگ ہیں اوہ بھئی کوئی کام نہیں کوئی دھندہ نہیں جو ہے دن دن میں ہے رات کا ایک گھنٹہ کوئی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں کوئی مسجد کے اندر پیٹھنے کو تیار نہیں کوئی ذکر رسول سننے کو تیار نہیں میں اس ممبر پر اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیز بچوں بربادی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرو اگر دامن مصطفیٰ کو نہیں پکڑو گے دولت ہوتے ہوئے شورت ہوتے ہوئے جائداد ہوتے ہوئے ملازمت ہوتے ہوئے تجارت ہوتے ہوئے آج نہ سہی تو کل ڈوب جاؤ گے نسلیں ڈوب جائیں اپنے بچوں کا کی نگرانی کرو کہ تم جمعے میں جلدی پہنچتے ہوگے نہیں پہنچتے شام کو بچے سے پوچھو آج نماز جمعہ کے خطاب میں آپ نے کیا دین کی بات سنی اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا ہمارے علاقے کے لوگوں کا یہ ہے کہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں پورا ان کا جو ترقی کا سسٹم ہوتا ہے اس جسم کے اندر وہ معطل ہوتا جا رہا ہے وہ برباد ہو جاتا ہوتا جا رہا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے انسانی جسم کے اندر تعمیر اور ترقی کی جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں اگر وہ ساری صلاحیتیں ہی ختم ہو جائیں گی تو کیا عوضے رہیں گے کہاں سے مال لائیں گے کہاں حسن رہے گا کہاں یا رہے گی برحال میں نے یہ اس لئے عرض کیا کہ ہم نے یہ تلوہ کا پروگرام رکھا ہمارے تلوہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سنانی ہے بھی اگر آپ اس طرح سنے نہ تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس پہ قربان ہوئے بغیر آدمی پھر رہ نہیں سکتا ایک نوجوان نے اچھا ان نوجوانوں میں شوق بھی تھا میں شوق نہیں ہے ماں فرق ہے میرے بہت سارے عزیز بیٹھے ہیں شاید بہت جلدی میں آپ مجھے بتا دیں گے کہ فلاں ملک کے اندر فلاں فلاں کھلاری ہیں فٹبال کے والی وال کے فلان چیز کے دیکھیں اگر میں پوچھوں کہ صحابہ اکرام اشرہ مبشرہ کے نام بتا رو وہ دس صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی مشارت دی تو یقیناً آپ سوچیں گے بہت ہمت کریں گے تو جلدی میں مجھے چار کے نام بتا دیں گے اگر میں پوچھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا کیا نام تھا تو بیٹیوں کا نام تھا تو کیا پھر کیسے محبت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ اس وقت کے بچے ایک بچہ ذرا جوانی کی دہلیز کو پہنچنے والا ربی بنت معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ارض کرنے لگا صفی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ میرے سامنے بیان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے درچہ اس وقت مجھے بولنا نہیں تھا اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی موضوع سے متعلق حضرت حفظہ سے بھی ایک روایت ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہی کہ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَلْ وَيْلُّ سُمَّ الْوَيْلُ لِمَنْ حُرِمَنْ نَظْرُ الْا وَجْحِ فرماتی ہے کہ میں صبح کے قریب گریب رات کے آخری پیر میں کچھ سلائی کر رہی تھی تو سوئی نیچے گر گئی اندھیرہ ہو گیا میں نے یوں یوں ہاتھ ہمارا لیکن سوئی ملی نہیں اسی دوران فَدَّحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فَتَّبَيَّنَةِ الْعِبَرَاتُ بِشُعَائِ نُورِ وَجْحِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ سے جو نور کی کرنے پھوڑ رہی تھی تو ان کی روشنی میں میں نے سوئی دیکھ لی تو میں نے سوئی اٹھا لی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور سے جو نور کی کرنے پھوڑ رہی تھی اس روشنی میں میں نے سوئی اٹھا لی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائی افسوس ہائی افسوس ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس شخص نے میرا چہرہ منور دیکھنے سے جو محروم رہا ہے ہم دور نبوت میں تو نہیں ہیں لیکن ہم حدیثوں میں پڑھ کر کے ایک تصور قائم کر سکتے اور پھر ہمارا شوق اگر بڑھ جائے تو خواب میں دیکھ سکتے ہیں اور دنیا میں نہ دیکھ سکیں تو ایسے عامال کرنے کہ انشاءاللہ آخرت میں دیکھنے کے لائق اور اہل ہو جائیں بھائیو اگر یہ اس طریقے سے مرتب انداز میں ہم ذکر رسول سنے نہ تو ہماری زندگیوں میں تبدیل کیوں ہیں ہم نے تو اتنا سیرت کا جلسہ سمجھا ہے کہ اگر ٹھے ہو جاؤ کچھ تذکرہ ہو گیا کچھ نعرہ بازی ہو گئی کھا پی لیا چلے جائے سیرت کے جلسوں کے سننے کے بعد زندگی میں چینجنگ آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے فکریں بننی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی کا شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارے ایک بڑے عالم ہیں ریاست میں بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد رحمت اللہ میر قاسمی اللہ انہیں بہت خوش رکھے جب حالات بہت خراب تھے اللہ تعالیٰ امن رکھے امن بڑی پیاری چیز ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس زمانے میں جمہوں ائرپورٹ سے میرے ساتھ ایک بندہ سوار ہوا جہاز میں تو ائر بس کی اندر ہماری سیٹ ساتھ ساتھ تھی تو مولانا کینے لگے وہ ماشاءاللہ باریش تھا پگڑی باندی ہوئی تھی جبہ پہنا ہوا تھا حالات اس وقت بہت خراب تھے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو میرا اس کا تعرف ہوا تو اس نے بتایا کہ میں لندن سے آیا ہوں اور میرا کاروبار ہے دنیا کے کئی ممالک میں تو یہاں کشمیر میں بھی تو کن لگے کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہاں کی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس شکل و شباحت کے اندر تو کہا کہ کیا پھر میں پگڑی اتار دو کہاں اگر اتار دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اجازت ہے فرما ایک مرتبہ پھر اس نے مجھے پوچھا اور تیسری مرتبہ کن لگا کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ذکرِ رسول کسی ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا اچھا یہ مجموع بیٹھا ہوا اگر یہاں نہ ہوتا تو اس وقت پونٹ بنا رہے ہوتے آپ گھروں میں بیٹھے ہو یا کمروں میں کچھ نہیں نہ ہوتا اس کے لیے ہر ہفتے ایک مجلس چاہیے آپ ترتیب سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سنے اور یقین جانے کہ ہم وہ ناہل لوگ ہیں صیرتِ نبی تو ایسی چیز تھی کہ اگر دنیا کے ہمیں صیرتِ نبی دنیا کے دوسرے لوگوں کو سنانی تھی اور ہم اتنے ناہل ہیں کہ ہمیں خود ہی ابھی بتانی تھی اور اگر صیرتِ نبی کو ہم سنیں اور دوسروں کو سنائیں تو دنیا کے اندر انقلاع ہوئے ہیں دنیا کے اندر تبدیلیوں ہیں ہمیں تو شکلِ نبی کا پتہ نہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا پتہ نہیں ترے سٹھ سالہ زندگی میں ایک جملہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار نہیں بولا یہ معمولی بات نہیں ہے ترے سٹھ سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جوٹ نہیں بولا یہ ہے انسان کا نمونہ کردار تو برحال اس کے لئے آپ حضرات آئندہ بھی مجلسیں ہوتی رہیں گی شارٹ نوٹس پر آپ آ جایا کریں ایک عدد گھنٹہ یہ تو تھوڑا لمبا پروگرام تھا ہر ہفتے کسی مغرب کے بعد ایک گھنٹہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں تھوڑا چکھو تو سہی پہلے دو چار مرتبہ اپنے آپ کو ہمت کر کے لاؤ ایسی دینی مجلس میں اور پھر جو اس کا ذائقہ حاصل ہوگا اللہ نور سے منور فرمائے حضرت مفتی فیض الوحید کی قبر کو کل پیڈی ایف میں ایک مضمون بھیجا وادی کے ساتھی نے تو اس نے فرمایا میرا مفتی صاحب سے تعلق رہا تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جس دن صبح میں دروش شریف پڑھتا ہوں سارا دن ایک عجیب قسم کی مو سے مٹھاس مجھے معلوم ہوتی فرمانے لگے میں ان کے ساتھ لدھیانہ کے سفر میں تھا تو لدھیانہ پہنچے تو میں نے کہا حضرت میں نے جمعوں سے لدھیانہ تک تین ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھا ہے فرماتے صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے نو ہزار مرتبہ پڑھا ہے میں نے جو آئیت پڑھی تھی اب اس پر تھوڑی سی بات کر دوں گا یہ زمینی باتیں تھیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں سیرت تو جمعہ میں جلدی آنے کا ارادہ کریں یوٹیوب پر سیرت کی بہت ساری میری گفتگو ہے وہ سنیں اور علماء کی ہیں وہ سنیں میں نے آپ کے سامنے سورہ احضاب کی اور بائیس میں پارے کے ایک آیت پڑھی یہ آیت کا ترجمہ اور کچھ بات اس نیت سے میں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس پر جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کروں گا اور آپ سے بھی درخواست ہے آجزانہ کہ آپ بھی اس ارادے سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے کریں گے عمل اور عمل کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہو عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی وملائکتہوں اور اس کے فرشتے یسلون علن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہاللزین آمنوں اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں ایمان والے نوجوانوں بڑھوں بچوں صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کمال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا اللہ بھی نماز پڑھتا ہے فرمایا ایمان والے روزے رکھو یہ نہیں فرمایا اللہ روزے رکھتا ہے ایمان والو زکاة دو یہ نہیں فرمایا اللہ بھی فرمایا ایمان والو حج کرو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ بھی حج کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں ایمان والو بھی کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں اس فعل میں تم اللہ اور فرشتوں کے ساتھ اتحاد کر اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے سنیں امام بخاری رحمت اللہ نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا اور بہت ساری باتیں بہت زیادہ جو مضبوط بات ہے وہ نقل کر رہو فرمایا اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جمع غفیر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں یہ ہے اور فرمایا فرشتے ہر وقت باتیں آتی رہتی ہیں اور میں لگتا ہے قیمتی بھی ہیں دیکھئے رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام متعین کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ڈیپارٹمنٹ کا بندہ ہو اسی ڈیپارٹمنٹ کا بندہ اس ڈیپارٹمنٹ کے بندے کی کے مقام کا تعین کر سکتا ہے ڈاکٹر ہو وہ انجینئر کے ڈیپارٹمنٹ میں اس کا مقام متعین نہیں کر سکتا جو قرآن نہ جانتا ہو وہ علماء کا مقام متعین نہیں کر سکتا تو ہم غیرِ نبی ہم امتی ہیں تو ہم نبی کا مقام کیسے متعین کر سکتے ہیں یہ محالِ عقل ہے اور پھر ڈیپارٹمنٹ کے اندر بھی کسی کا مقام متعین کرنے کے لیے نیچے والے کا مقام اوپر والا متعین کرتا ہے آپ سمجھیں نا اوپر والا بتاتا ہے کہ اس کا میار یہ ہے نیچے والا اوپر والے کا میار کیا بتائے گا تو انبیاء لیم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہیں تو انبیاء لیم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین اسی لئے غالب نے کیا کہا تھا غالب سناء خاجہ بیزدہ مزاشتے غالب اب ہمارے بچے تو اردو نہیں پڑھتے فارسی تو دور کی باہر ہے کم از کم کم از کم عربی نہیں اردو تو پڑھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ برنی صغیر کے اندر اردو سیکھنا فرضِ کفایہ ہے اور دریل دی ہے کہ پورا اسلامی لٹریچر اسی میں ہے جب آپ اردو بھی نہیں جانیں گے تو سیرتِ نبی کو کس سے پڑھیں گے غالب سناء خاجہ بیزدہ گزاشتے کہاں ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد کہ غالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا چونکہ اللہ ہی مقامِ محمد کو صحیح جانتے ہیں باقی کوئی سمجھے گی تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین بھی تعریف کرتے ہیں تو آسمانوں میں بھی ذکرِ رسول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین والو تم بھی ذکرِ رسول کرو درودِ پاک ایک بہت عظیم نعمت ہے سید القرآن حضرت عبی ابنِ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ مبارکہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کروں اور تیسرا حصہ آپ پر درود پڑھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا مگر اس درودِ پاک پڑھنے کے وقت کو اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دو گناہ وقت جو ہیں دو حصے وقت کے درودِ پاک کے پڑھنے میں گزاروں تو فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن بڑھا لے تو تیرے لیے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت درودِ پاک پڑھتا رہوں فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو پتا ہے کیا فرمایا اِذَن تَبْ تُو يُغْفَرُزْزُمْبَق پھر اللہ تیرے گناہ ماف کر دے گا وَتُقْفَا حَمُّقُ وَتُقْفَا حَمُّقُ یہ اچھا کھانے سے ایک صاحب نے ہمارے پونس کے اندر اس کے پاس ایک بڑی اچھی بلڈنگ تھی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مفتی فیضل ویس صاحب کو فون کرو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو میں نے فون کیا وہ گئے ملے اور مفتی صاحب کہا میرے پاس شاندار بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور میں وہ وقف کرنا چاہتا ہوں اور وہاں جو ہے مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور وہاں بڑی زمین بھی وقف کروں گا مفتی صاحب نے کہا بلڈنگوں سے مدرسے نہیں چلتے ان کے چلنے کے لئے اندر کی پاور چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے کھانے سے فکریں دور نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے آج اکثریت جو بیمار کھانے کی وجہ سے اکثریت بلیڈ پریشر ہائی کھانے کی وجہ سے شگر کھانے کی وجہ سے فلان چیز جو ہیں وہ کھانے کی وجہ سے کھانے سے فکریں ختم نہیں ہوتی اچھا پہننے سے سکون حاصل نہیں ہوتا بیسے اللہ آپ کو اچھا کھلائے ادعا کرتا ہوں اچھا کھائیں یہ کوئنا نہیں کرتے اچھا پہنے اچھا مکان بنائیں یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے لیکن ان چیزوں سے آپ کو اتمنان اور سکون حاصل نہیں ہوگا سکون حاصل ہوگا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے فرمایا اگر تم ہر وقت دروش نہیں پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہاری فکروں کو ختم فرما دیں گے چین سکون گناہوں کے متعلق تو یہ ہے دیکھو گناہوں میں آگ ہوتی گناہ اندر کو جلاتے آپ کے چین کو جلاتے آپ کے سکون کو جیسے آگ لگتی ہے نا تو آدمی پریشان ہوتا ہے ایسے گناہوں کی وجہ سے آج کھاتے پیتے پریشان ہیں سارے بے چین ہیں بے سکونی کے اندر ہیں نہ راتوں کی جو ہیں وہ لذت حاصل ہیں نہ دن کی روحن کے نصیب ہیں فرمایا جس طریقے سے تھنڈا پانی آگ کو بجاتا ہے درود شریف کا ورد اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کی آگ سے انسان کو نجات عطا فرماتا ہے برحال درود شریف ایک بڑا لمبا موضوع ہے یہ اس کے بڑے فائدے ہیں اور دو فائدے میں نے آپ کو بتائے کہ گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو چین سکون کی زندگی نصیب ہوں گی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم اسے روایت ہے آخرت میں جانا ہے نا انداز ویسے لگتا نہیں کسی کا جانا ہے عبریلہ کے ہمارے برکت صاحب ہیں وہ ایک مردہ مجھے کہہ رہے تھے مولی صاحب انہیں لوکہیں اتہاری انسانی پراپٹی نے پیچھے پینے ہیں جس لکھ یہ اتھا قبر بھی پہلے اوئی سرٹیک منگ سرن کہ پراپٹی کٹتے نہیں لے آئے تو تو لگتا تو نہیں کہ ہمیں ادھر جانا ہے لیکن نہ لگے اس سے یہ نہیں کہ ہم چاہیں گے نہیں آپ ہزار سمجھو کہ ہمیں نہیں جانا جانا ہے وقت مقررہ پر جانا ہے ایک لمحہ نہیں رکھ سکتے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب کونہ گوا اکثر ہم علی صلاتن جو اکثر میرے اوپر دروش شریف پڑے گا اور بہت سارے مضمون ہیں میرے ذہن میں صحابہ کی دعائیں یہ تھی کہ ہمیں قیامت میں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت مل جائے تو میرے بھائیوں دنیا آخرت کی کامیابی کی کنجی بتا رہا ہوں دروش شریف پڑھنے کا احتمام کرنا یہ سارا مجمع سوچ کر بلے سوچ نہیں کم از کم کم از کم بتا رہا ہوں ویسے زیادہ توفیق دے اللہ تعالیٰ تو آپ کا فائدہ ہوگا ایک سو مرتبہ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کا احتمام کریں کریں گے اچھا جو کریں گے ہاتھ کھڑیں گے ہر روز کتنا دروش شریف پڑھیں گے کم از کم سو مرتبہ ورنہ اس سے زیادہ پڑھیں گے اور ایک درخواست اور کروں گا کہ آج کی میری تقریر جا کر گھروں میں سنانی ہے اتنا حصہ دروش شریف پڑھا اور اپنے گھر کے اندر نظام بناو کہ ہر روز ہمارے گھر میں اتنا دروش شریف پڑھا جائے گا اور شام جب سارے کھانے پر بیٹھیں تو ایک احتساب کرو کہ بھئی کیا اتنا دروش شریف پڑھا ہے گھر کے اندر پانچ آدمی ہے اگر تو کم از کم پانچ سو مرتبہ دروش شریف پڑھیں کم از کم ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے پر کیا انعام ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ اشرا کہ جو ایک مرتبہ دروش شریف پڑھے گا اس پر دس رحمتیں نازل ہوں گی خوبصورت بات ہے آپ سن رہے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ تھے جو پانی پیش کر دیا کرتے تھے اس دن اور کوئی نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو عمر نے یہ سمجھا شاید جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ پانی لے کر پیچھے پیچھے چلے لیکن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آگے سیدے میں پڑھ گئے اور لمبا سارا سیدہ فرمایا اور جو سیدے سے اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چہرہ انور کے اوپر سے خوشیاں پھوٹ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ کیا معاملہ ہے فرمایا میرے پاس جبریل آئی اور جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر دروڑ پڑے گا اللہ اس پر دس مرتبہ دروڑ بھیجیں گے اور دس مرتبے اس کے بلند کریں گے اس خوشی کے اندر میں نے لمبا سیدہ کی تو آپ ایک مرتبہ پڑیں گے تو کتنی مرتبہ آپ پر رحمت نازل فرمائیں گے اللہ دس مرتبہ تو آپ سو مرتبہ پڑیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی ایک ہزار اور گھر میں پانچ افراد ہیں وہ سو سو مرتبہ پڑیں گے تو روزانہ آپ کے گھر کے اندر پانچ ہزار اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور پھر کالکولیٹ کرتے رہیں روزانہ پوچھتے رہیں تو مہینے میں کتنا ہو جائے گا پندرہ ہزار مرتبہ اور پندرہ ہزار کو دس کے ساتھ ضرب دوں سکون اوپر ہے یہ یاد رکھیں سکون اوپر ہے سکون ذکر خدا میں ہے سکون ذکر مصطفیٰ میں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات میں نے پڑھی سنائے دیتا ہوں کتاب میں پڑھی میں نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات تحمیدات اور تمجیدات کی پڑھنے کی تاقید نہ کی ہوتی اور ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں تو ہر وقت سکھ دروش شریفی پڑھتا رہتا اور کوئی ذکر میں کرتا ہی نہ لیکن کی جو کہ دوسری چیزوں کے ذکر و اذکار کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ عظیم شان عبادت ہے اس کو زندگی بھر کا وظیفہ بنا بعض اللہ کے نیک بندوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ پایا درود پاک کی برکت سے پایا اس درود پاک کے احتمام کے اندر اللہ رب العالمین نے چین کے سکون کے راحت کے خزاریں چھپا کر کے رکھیں تو آپ سب نے وعدہ کر دیا اللہ کے گھر میں میں یاد دلاتا رہوں گا میں بھی احتمام کروں گا آپ بھی دروش شریف پڑھنے کا احتمام کریں دوسری ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے اس مجلسوں میں سب بستی کے ہیں محلے والے ہیں کوئی دور دراز کا نہیں اللہ کے مندو ہم ان مجلسوں کے اندر حاضری کے لئے کب وقت نکالیں گے موت کے بعد یا جب بیمار ہو جائیں گے ہم ہفتے میں مہینے میں آپ کو بلاتے رہیں گے کم از کم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ارادہ کریں کہ جب بلاوہ آئے گا اطلاع ملے گی ہم فوراں پہنچیں گے ایک گھنٹے کے مسجد کو وقت تو دو قرآن کو وقت تو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لئے وقت تو نکالو پھر اس کی لذتیں محسوس کرو کیا وجہ تھی کہ سیدنا بیلال کو بھی تو جسم تھا انگاروں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں لٹائے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود دامن نبی چھوڑنے کو تیار نہیں وہ لذت مل گئی تھی ان کو اور آپ وہ لذت کب لیں گے مرنے کے بعد پھر تو موقع نہیں ہے یہی موقع ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئے سیرت نبیل کو پڑھنے کا ارادہ کرو کون کور پڑھے گا جن جن لوگوں نے اردو پڑھا ہے کل سے سیرت کی کتاب خریدو میرے مشورے سے اور وہ کتاب پڑھو اگر آپ لوگ ہمت کریں بلا کسی تخصیص کے تو ہم تو سیرت کا ایک بہترین مسابقہ کمپیٹیشن کروائیں ہر عمر کا آدمی پڑھیں پھر اس کا ایک اہم پرچاہ بنائیں چلو کم از کم اس سے آدمی شوق ذوق میں پڑھتا ہے کب پڑھو گے اس کے بعد کب وقت آئے گا تو آپ حضرات سیرت کی کتابیں پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں خاص طور پر حضرت مفتی فیضل وحید صاحب نے جو لکھی ہے وہ سیرت تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی قرآن کی زمانی ہے تو سیرت نبی کی ہو اور بیان کرنے والی رب کی ذات ہو تو کیا مزہ آ جائے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے